ہلو اپریمن ملگم ٹو دے سیل آئے فرنسا جو ہم بات کرنے والے ہیں راگوں کے اس ویڈیو کے بارے میں جو کی سوشل ویڈیا پہ بڑی تیجی سے وائرل ہو رہا ہے فرنس ہم آپ کو بتا دے کہ حالی میں راگوں نے اپنے انسٹرانگرام اکاؤنٹ پہ یہ ویڈیو شیئر کیا تھا جس میں کہ انہوں نے ڈرکس ماملے میں کچھ باتیں کہیں تھی جس کے وجہ سے یہ ویڈیو کافی زیادہ تیجی سے وائرل ہو رہا ہے فرنس ہم جانتے ہیں کہ بولی گوڈ میں کافی زیادہ برا وقت چل رہا ہے کافی سارے جانے مانے چہرے ڈرکس ماملے میں سامنے آ رہا ہے دیپکا پادگن سے لے کے صدق اپور تک کافی سارے چہرے اس ڈرکس مانگلے میں فسے جا رہا ہے جہاں پر راگوں نے اپنی ایک سٹوری سنائی جو کی ان کے بھائی کے ساتھ ہوا تھا دہرہ دون میں سو انہوں نے اپنی سٹوری اس ویڈیو میں شیئر کیا ہے اور کافی زیادہ غصے میں نظر آ رہا ہے ساتھی انہوں نے میڈیا کے بارے میں بھی کافی کچھ کہا ہے جیسے کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا والے کافی زیادہ اپنے ٹیار پی کے لیے کسی بھی حد تک چلے جا رہا ہے اور لوگوں کو کافی غلط میسز دے رہا ہے جو انہیں نیوز دکھانا چاہیے وہ دکھاتے نہیں ہیں اور اس کے علاوہ باقی ساری نیوز دکھاتے ہیں سو ان ساری چیزوں کو لے کر راگوں نے اس ویڈیو میں بات کیا ہے سو چلی ہم آپ کو ویڈیو دکھا دیتے ہیں جس سے کہ آپ کو ایڈیا لگیا کہ آخر کا راگوں اتنا زیادہ غصے میں کیوں نظر آ رہا ہے دوستو ایک گھٹنا بتاتا ہوں آج کی میرے بھائی کا فون آیا مجھے دہرہ دون سے دہرہ دون سے وہ فلمیکر ہے اور انڈپینڈنٹ فلمز بناتا ہے کل اس کی ورکشاپ ہوئی تھی کہ ملیمم بجٹ میں ہے اور مائکرو بجٹنگ فلمیکنگ کیسی ہوتی ہے وہ ورکشاپ کرتا ہے اور وہ دن رات لکھتا رہتا ہے مہنت کرتا ہے اور اپنا کریٹیوٹی سے کہانیاں بناتا ہے کردار بناتا ہے ان کو زندہ کرتا ہے سکرین پر اپنی فلموں کے دوارا تو اس کے ہوا تھا بال توڑ بال توڑ ہو جاتا ہے ایسے سکرین میں ہو جاتا ہے پھر وہ پھول جاتا ہے اس میں پس پس جم جاتی ہے بہت کچھ ہوتا ہے بال توڑ میں والکینو جیسا فیلنگ آتا ہے باڈی میں تو بال توڑ جب ہوا اس کے وہ ڈاکٹر پہ گیا ایک دیرہ دون میں اب وہ ڈاکٹر کا نام بتاؤں نہ بتاؤں پتاں بتانی کیا کروں اس کے ساتھ لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے اسے دیکھا تھوڑا لمبے بال رکھتا ہے اور پتلا ہے وہ سب لوگوں کی الگ فزیک ہوتی ہے سب کی الگ باڈی ٹائپ ہوتا ہے باڈی سٹکچر ہوتا ہے وہ پتلا ہے جیسے میں تھا پہلے جب میں کبھی ڈانس ان کے ڈانس ہیں پھر میں آیا ہوں گا آپ نے دیکھا ہوں گا پتلا سا لال بال ہو لکھیں کیکڑا سلو موشن کر رہے لاؤں پورا ٹھیک ہے ویسا ٹائپ کا تو وہ بھی ویسا ہی ہے ابھی کیونکہ اس کی اج ہے چھوٹا ہے وہ بہت سنسیر ہے بہت ہی کانشیس ہے بہت policing really بہت بہت اور وہ گئے ڈاکٹر پر اپنا بالتوڑ رہے ہیں میری ماتا جی کے ساتھ میریب Alicia تو ڈاکٹر نے اسے بولا اس نے ڈاکٹر کو بولا کی سر میرا کیا ڈاکٹر نے بولا ڈاکٹر نے اسے بولا کوائے یاری باس رہے میرے قل س MAY کی السätter ڈاکٹر نے اسے کہا کی اس میرا بھائی نے میری ممی کو دیکھا میرے ممی نے میرے بھائی کو دیکھا ممی آگے کہ سر یہ درگز تو بلکل نہیں تو صبح دن میں گھر میں کھانا کھاتا ہے رات کو گھر میں کھانا کھاتا ہے تو درگز کرنے کا ٹائم کا ہے لکھتے رہتا ہے اور فلم سمنا نہیں ریا چکر بڑھتی کی ماں نے بھی ایسے ہی بولا تھا وہ درگز نہیں کرتی یہ کرتے ہیں سالے ڈریکٹر رہے ہیں یہ ڈریکٹر لوگ ہے یہ آٹیسٹ ہے یہ کرتے ہیں ڈرگز تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ نیوز چینلز ہمارے دیش کے یوانوں اور ہمارے دیش کے ماباپوں اور ہمارے دیش کے جو بھی میڈل ایج لوگ ہیں اور جو لوگ دیکھتے ہیں نیوز تار تار کے جو مرگا لڑا و یوجنہیں چل رہی ہیں جو کوئی بھی جب ڈیبیٹ کرتا ہے کونورسیشن کرتا ہے کوئی ایک دوسری کی سنتا نہیں ہے اور ایک ہی چیز آپ کے دماغ میں آپ کو برین واش کر رہے ہو ٹی آر پی کے لئے جو مجھے پتا ہے میں یہاں پر ہوں اس کا اثر میری فیملی تک ہو رہا ہے میرے پہ ہو یار میرے کو کوئی پروبلم نہیں ہے بھائی میں ایک دام سوٹڈ آدمی ہوں میرے کو ہوتے رہ رہا ہے میرا کیا یار دال چاوال کھانی ہے سو جانا ہے پھر گاؤں اترا کھنٹ چلے جانا ہے دوستوں گھومنا پھر نا ہے میرے کو بالکل فرق نہیں پڑتا نیوز میں یہ لوگ کیا دکھا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس میرا بھائی گیا ہے علاج کرانے بہت 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 سٹیج ہوتی ہے وہ بہت بہت سینسٹیٹیو رہتا ہے انسان اس پاک جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنی ماں کے ساتھ وہ گیا ڈاکٹر اسے بول رہا ہے کہ یہ ڈرگز کرتا ہے کیونکہ یہ آرٹسٹ ہے ڈریکٹر ہے اور یہ ریا چکربرتی کی ماں نے بھی بولا تھا وہ نہیں کرتی لیکن دیکھو نہ وہ کر یہ سب کیا چل رہا ہے آپ لوگ کہاں دھیان دے رہے ہیں انسٹیڈ آف اپنی گروتھ اپنے اندر کا کرافٹ صدھارنا یا پھر اپنے اندر کی گروتھ کرنا یا پھر ورلڈ پیس کی باتیں کرنا ہے انوائیمنٹل سٹڈیز کی باتیں کرنا دنیا میں پولیوشن کی ہو رہا ہے پوپلیشن کیوں بڑھ رہی ہے ایکنومی کیوں کم ہو رہی ہے فارمرز کے لیے ہم کیا کیا پوائنٹس لائیں آپ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اس سٹیج میں بکاوز آف آل ڈیز نیوز ربیش اور میرے گھر تک آ گیا یہ زہر تو مجھے تھوڑا بھرا لگا اور میں نے یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کریں خالہ کی ابھی آپ ایک ہیلو کی ویڈیو بھی بناو تو اس پر بھی نیچے گالیاں پڑتی ہیں رہے بھائی تم کھاں کیا کر رہے ہو یار ہمارے ٹائم پہ ہمیں ٹائم نہیں ہوتا تھا یہ سب نیوز دیکھنے اور یہ سب باتیں کرنا ہے کیونکہ ہم اپنی کلا میں اتنی بیجی تھے دن کے بارا بارا گھنٹے ہم صرف نرکتے کرتے تھے ڈانس کرتے تھے ناٹک کرتے تھے یوں دوستوں کے ساتھ باہر جائے مومو چومنگ کھاتے تھے تم لوگ کیا کر رہے ہو یار کہاں جائے گا ہمارا یوت سو فرنس اس ویڈیو کے بعد بھی راگوں کو کافی زیادہ ٹرول کیا گیا ہے کافی سوارے لوگوں نے وہاں پہ ابیوز بھی کیا ہے راگوں کو کمنٹ کر کے اور کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ انہیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں سو آپ کا کیا رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں جرور شیئر کریں اور ساتھ یہ فرنس امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولیں اور پلیس ہمارے چینل کو جرور سسکرائب کریں thank you so much for watching